یا اللہ تیری ایک مخلوق جو نظر بھی نہیں آتی کرونا وائرس تیرے حکم سے اتنی پوری دنیا کے انسانوں کو متاثر کر دیا اللہ سب پریشان ہیں بیمار ہیں مسیبت میں ہیں دکھ اور تکلیف میں ہیں یا اللہ تیرے ایک کنف یقون کا انتظار ہے اللہ ہمارے گناہ نہ دیکھ یا اللہ اپنی رحمت دیکھ تو تو انسان کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ ہماری مدد کو آجا کرم کی ہوائیں چلا دے رحمت کی ہوائیں چلا دے یا اللہ تیری رحمت تیرے غصے غزب پر زیادہ ہے اللہ کہاں جائیں تجھے چھوڑ کر تیرے علاوہ کوئی اور ہم درد بھی تو نہیں اور جگہ بھی تو نہیں جہاں ہماری دعائیں قبول ہوں یا اللہ تو تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اللہ تو تو اپنے ایک حکم سے زمین کو ہلا دے اسی زمین میں تیرا گھر خانہ کعبہ ہے اسی زمین پر تیرے کلمے والے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس بلا کر شرف دیدار بخشا اس دیدار کے وقت کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے اور کرونا وائرس کے عذاب سے ہمارے ملک اور عالم اسلام کو محفوظ فرما ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس وبا سے محفوظ فرما اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناتوں کے معبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے خطادار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کے نافرمان ہیں ناشکرے ہیں لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ اے پروردگارِ عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما ہماری دعائیں اپنے رحم و کرم سے قبول فرما اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اور جو سن رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندستی عطا فرما آپ تمام دوستوں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ کوئی بھی آمین کہے بغیر آگے نہ جائے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرتے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس دعا میں شامل ہو سکیں کیا پتہ کس کے آمین سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرما